ہلو اری وڈی میں راجے شرمہ فیکلٹی کمپیوٹر سائنس گورنمنٹ کولیج نصیرہ باد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہماری سی لینگویج کی کلاس میں آج کی کلاس میں ہم ایک نئے لوپ یا یوں کہہ دیجئے کہ جو لوپ سم نے پڑھے اور میں سب سے انتیم لوپ جو ہے فور لوپ اس کے بارے میں پڑھیں گے فور لوپ جو ہے وہ وائل اور ڈو وائل سے ایک طریقے سے کافی الگ آپ کو نظر آئے گا لیکن پرپس وہی رہے گا کہ آپ کی وہ انسٹرکشنز یا جو پرٹیکلر بلوک اپ سٹیٹمنٹ سے اس کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن کافی ساری ایک طریقے سے کہہ دیجئے سویدھائیں ہیں یا اس میں کافی سارے فیچرز ایسے ہیں جو آپ کو وائل اور ڈو وائل میں نہیں ملیں گے فیچرز بولے تو ایسا کوئی وشیس نیا تو نہیں ہے لیکن جو کئی سارے پارٹ ہوتے ہیں جیسے ہم لوپ میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے لوپ جب چلاتے ہیں تو اس لوپ کے لیے کوئی خاص طرح کا ویریبل جو ہے انیشلائز کرتے ہیں پھر کوئی کنٹرولنگ کنڈیشن جو ہے وہ لوپ کے اندر لگانی ہوتی ہے پھر ہم کوئی انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو ویریبل ہم نے انیشلائز کیا تھا اس کو پروپرلی چینج کرے کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ چینج ہی نہ ہو اور انفائنائٹ لوپ ہو جائے تو دو تین چیزیں ہم لوپ میں دیکھتے ہیں اس کا دھیان رکھتے ہیں تو جو فور لوپ ہے اس کے اندر یہ جو انیشلائزیشن آپ کا ہے یا کنٹرولنگ کنڈیشن لگانا ہے یا اس پرٹیکلل انیشلائز کیے گئے ویریبل کو پروپرلی انکریمنٹ کرنا ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ کر سکتے ہیں مطلب اگر فور لوپ کا میں آپ کو سنٹیکس بتاؤں تو اسی لینگویج میں فور لوپ جو ہے وہ فور کی ورڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے پھر اس میں تین پارٹ جو ہے وہ آپ کے اسی کے اندر لکھے جاتے ہیں اس طریقے پر فور تو اس کے اندر سب سے پہلا والا پارٹ ہے اس کو میں انیشلائزیشن بول رہا ہوں یہاں انیشلائزیشن کا مطلب ہے آپ کوئی بھی ایکسپریشن ایسا لگ سکتے ہیں جو جنرلی آپ کے لوپ کے سٹارٹنگ میں آپ کرتے ہیں then سیمی کولن پھر آپ یہاں پہ انیشلائزیشن کے بعد کیا دیتے ہیں کنڈیشن میں آپ کو ایکزامپل دیکھے اس کا بتاؤں گا بہت ایک بار پہلے آپ اس کے سنٹیکس کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لیں اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا ہے انکریمنٹ اور ڈکریمنٹ تو یہاں پہ میں انکریمنٹ بول رہا ہوں انکریمنٹ پوزیٹیو ہوگا تو انکریمنٹ کہہ دیجئے سمپلی اور نیگیٹیو بھی کر سکتے ہیں تو ڈکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے تو میں انکریمنٹ ہی لکھ رہا ہوں انکریمنٹ یعنی کی اس ویریبل میں چینج اور پھر اس طریقے سے بریسز کے اندر اگر ایک سے زیادہ انسٹرکشن ہے تو آپ کا بوڈی آف لوب یا کہہ دیجئے یہ آپ کا بلوک آف سٹیٹمنٹ جو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اوپر بھی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے فور کے اوپر ہو سکتی ہے اور جنرلی ہوتی بھی ہے اس کے بعد بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ایکس اور سٹیٹمنٹ وای میں بتا رہا ہوں یہ ہے لوب کے اندر نہیں ہے یہ میں سمجھانے کے لیے صرف کی کہ کس طریقے سے فور کام کرتا ہے تو ایک طریقے سے دمی سٹیٹمنٹ لی ہے جو فور کے اوپر اور فور کے نیچے یعنی کہ جسٹ پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جسٹ بعد میں ایک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر بھی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں ڈوٹ ڈوٹ سے شو کر رہا ہوں تو ایک طریقے سے میں نے یہ سٹرکچر بتایا ہے کہ کس طریقے سے فور لوب جو ہے وہ آپ پروگرام میں یوز لے سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ کس طریقے سے وقت کرتا ہے تو جیسے مال یہ پروگرام کا کنٹرول اوپر سے چلا آ رہا ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے اور سیکوینشل سٹیٹمنٹ ہیں تو بان بائی ون ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں then مان لیجے سٹیٹمنٹ ایکس پہ آیا تو سٹیٹمنٹ ایکس ایگزیکیوٹ ہوگا اب سٹیٹمنٹ ایکس ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد آتا ہے فور لوب میں اب فور لوب پہ آئے گا تو دیکھیں فور لوب میں تین کہیں نہ کہیں ایک طریق سے سٹیٹمنٹ کہیے یہ جو ہم بول ہیں انیشلائیجیشن کنڈیشن اور انکریمنٹ ایک طریقے تین سٹیٹمنٹ کے جیسے آپ مان سکتے ہیں تو ہوگا کیا کہ سب سے پہلے جب فور لوب میں پہلی بار کنٹرول آئے گا تو سب سے پہلے یہ آپ کا انیشلائیجیشن ہوگا فرس ٹائم جب آئے گا تو یہ انیشلائیجیشن پہ آئے گا ٹھیک ہے تو انیشلائیجیشن جو ہے وہ آپ کا ہوگا اس کو میں نمبر ون لکھتا ہوں نمبر ون لکھتا ہوں پہلے سب سے پہلے ایک نمبر پہ اور کیور only very first time یہ بھی میں clear کر دوں only once کیور ایک بار ہی ہوگا جب پہلی بار کنٹرول یہاں آئے گا یہ بات دھیان رکھئے گا very first time تو یہ آپ کا انیشلائیجیشن جو کوڈ ہوگا وہ آپ کا ایکزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد انیشلائیجیشن کے بعد کنٹرول جائے گا کنڈیشن پہ تو دوسرے نمبر پہ یہ آپ کا ایویلیویٹ ہوگا اور کنڈیشن جو ہے وہ پارٹ وہ لوب کے ہر ریپیٹیشن پہ ہر ایٹریشن پہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا تو پہلی بار بھی جب کنٹرول آئے گا تب بھی کنڈیشن ہوگا ایویلیویٹ اور بعد میں سبسیکون ٹائم فردر نیکس ٹائم جب بھی آئے گا تب بھی ہوگا تو کنڈیشن ہر بار ہوگا لیکن یاد آنکھئے first time جب ہوگا تو first time کا مہن لگ دیتا first time ہوگا آپ کا سب سے پہلی بار جب کنٹرول آئے گا تو کیا ہوگا ایک تو ہوگا آپ کا initialization اور میں اسی sequence میں لکھ رہا ہوں جس sequence میں ہوگا تو ایک نمبر پہ پہلے initialization اور دو نمبر پہ جو آپ کی condition ہے وہ اب اگر یہ condition true ہے اگر یہ condition کیا ہے true ہے تو یہ آپ کا loop کے اندر آ جائے گا یہ دھان رکھئے گا true ہوگا تو ہی چلے گا یعنی کہ ایک طریقے سے یہ ہمارا entry control loop ہے while کے جیسے true ہوگا تب ہی جو ہے اندر body of loop execute ہوگا otherwise وہ پہلی بار میں ہی loop سے باہر جو ہے وہ چلا جائے گا اب مان لیجی ایک بار کے لئے true ہے body of loop execute ہوا then body of loop execute ہونے کے بعد آپ کا final statement پہ گیا اس کے بعد وہ نیچے نہیں آئے گا کیونکہ یہ loop ہے اور loop کا کام ہے چیز کو repeat کرنا تو اس کے بعد یہاں سے جو یہ closing breath ہے یا جہاں for loop end ہوتا ہے یہاں سے یہ جائے گا آپ کا increment section پہ next iteration کے لئے تو پہلے کیا ہوگا آپ کا next iteration میں یا اس کا میں بول دوں subsequent loop loop کا code execute کرنے کو میں iteration باری کہہ دیجئے iteration باری تو اگلی باری میں جو ہے وہ پہلے ہوگا increment اور میں یہاں decrement بھی لکھ دیتا ہوں ہم نے increment لکھا تھا بڑ میرا مطلب تھا کہ آپ جو variable ہے جو initialize کریں گے اس کو change کرنے کی بات میں کہہ رہا تھا وہ true ہے تو آپ کا یہ واپس سے body of loop جو ہے وہ execute ہوگا واپس execute ہوگا پھر next iteration کے لئے واپس سے اوپر جائے گا اوپر in the sense مطلب for loop increment section میں پھر increment section میں یہ واپس سے گیا پھر آپ کا increment section ہوگا پھر آپ کا condition check ہوگی پھر آپ کا true ہوگا پھر آپ body of loop میں آئے گا پھر آپ کا loop ختم ہوگا پھر next iteration کے لئے جائے گا تو یہ process جو ہے sub sequence میں آپ دیکھیں گے ki increment then condition واپس چلا increment then condition تو ایک طریقے سے دیکھیں گے تو یہ جو تین ہم نے part بتائے initialization condition increment اس میں loop میں ہر بار دو جو ہے وہ کوئی کوئی دو جو ہے وہ execute ہوں گے اور کوئی کوئی دو میں کون پہلی چلتا رہے جب تک کھ یہ condition false نہیں ہو جائے اگر یہ condition اگر آپ کی false ہوئی تو condition false ہونے پہ یہاں پہ یہ loop سے باہر آ جائے گا اگر condition کیا ہے false اور وہ ایک بار جب ہوئی اسی سمہ ہوئی تو آپ کا loop terminate ہو جائے گا یعنی تورنت control جو ہے وہ آپ کا loop سے باہر آ جائے گا تو simply ہے while loop کے جیسے ہی یہ جی آپ while loop میں بھی کرتے تھے while loop میں بھی initialization جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ پہلے while سے اوپر ہی کر لیتے تھے اگر میں اس کو while کے respect میں کہوں کہ یہ while سے بہت زیادہ الگ نہیں بہت زیادہ الگ نہیں ہے یہ پہ بس فرق اتنا ہے کہ آپ کو یہ ساری سویدھائیں ایک جیسے یا ایک جگہ مل گئی ہیں تو اس لئے تھوڑا سا coding کرنا آپ کے لئے آپ کو آسان لگ سکتا ہے ایسا کوئی بہت بڑا انتر نہیں ہے اگر آپ یہ while میں کرتے تو while میں دیکھیں initialization ہوتا ہے اوپر مطلب while کے بار initialization then while میں آپ لکھتے ہیں condition اور پھر obviously body of loop آپ کا ہوتا ہی ہے کیونکہ کیا آپ کو repeat کرنا ہے وہ بتائیں گئی تو body of loop اور یہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں increment آپ کو variable کو کرنا ہوگا تا کہ آپ loop کو infinite time run ہونے سے روک سکے تو یہ چیزیں جو ہیں جو initialization ہے جو آپ کا condition والا part ہے condition جو ہے وہ سب میں ہے آپ کی initialization سب میں ہے اور پھر چونکہ آپ نے جو initialization میں کیا ہے جو بھی ہے اگر اس کی value constant ہے change ہی نہیں پھر اس ہی کو میں جو ہے یہ initialization ہوا while میں condition لگائی میں نے 10 تک کیونکہ میرے کو 10 تک count print کروانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ loop کان ختم کرنا ہے جب آئی یہ while ہے وہ condition 10 سے چھوٹا یا برابر ہے تب تک چلتا رہے اور یہاں پہ میں پڑیں گے تو print f percent d and i اور یہ i plus plus دیکھئے تو یہ آپ کا program پہلے بھی discuss کیا ہے simply initialize ہوگا value i 1 یہ آپ کا condition ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ increment ہو گیا تو یہ آپ 1 سے 10 account print کرے گا اب یہ چیز جب آپ for loop میں کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ کیا کر دیتے ہیں initialization put کر دیتے box سے بنا دیتا ہوں i میں کیا آگیا آپ کا one then اس کے بعد وہ گیا آپ condition پہ condition پہ i less than equal ten true ہے تو یہ true ہو گیا تو واپس سے print ہو گیا ten اب i کی value کیا ہو گئی 11 اب اوپر جائے گا تو یہ اوپر گیا تو یہ 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 پہ i plus سے 11 ہو گیا اب یہ condition پہ آئے گا تو i less than equal to 10 جو 11 کے case میں 11 اگر ہے تو یہ جو printing ہے وہ 1 سے 10 تک output ہے وہ آپ مل جائے گا تو یہ یا اسی طرح کی working جو ہے ہم while میں بھی دیکھتے ہیں پس فرق ہی ہوتا ہے کہ generally initialization while statement ہے اس سے پہلے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے اور یہ پہ جو ہے وہ ہم کیا کر رہے 4 کے parenthesis کے اندر ہی لکھ رہے ہیں بھر یوں سمجھئے گا وہ ایک طریقے سے آپ کے 4 loop پہ سب سے پہلے ہوگی مطبع while میں جیسے آپ پہلے مانتے تھے تو یہ کام سب سے پہلے کیا جائے گا initialization والا اور condition ہر بار چیک ہوگی چاہے وہ first iteration ہو چاہے وہ بعد میں کوئی iteration ہو اور condition check کے آدھار پہ entry جو loop میں ملے جیسے باقی loops میں جو ہے وہ اور do while کے تو آگے کے lectures پہ میں ہم اس پہ اور بھی چچہ کریں گے تو آج کی class میں اتنا ہی آپ کا lecture دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد Thank you